صاحب کے پاس گیا اور مولوی صاحب کا میں نے چرنس پرس کیا ان کا پیرش ہوا میں اپنی زندگی کا ایک اداحان آپ کو دینا چاہتا ہوں میں گاؤں میں پرائمری سکول میں پڑھتا تھا وہاں پر پڑھانے والے ایک پنڈجی تھے ایک مولوی صاحب تھے مولوی صاحب پڑھاتے بھی تھے اور فیجیکل ٹریننگ جو ہوتی ہے فیجیکل ایکسرسائی وہ بھی کراتے تھے مجھے یاد ہے کہ ہماری ایکسرسائی ٹھیک نہیں ہوتی تھی ایک پتلی سی چھڑی ہوا کرتی تھی سٹک وہ ہم مولوی صاحب کبھی کبھی ہم لوگوں کے پیروں پر دھیرے سے مارتے تھے پیار سے مارتے تھے درہانی کی کوشش کرتا تاکہ میں ٹھیک طریقے سے جو کچھ بھی وہ پی ٹی ایکسرسائی سکھا رہے ہیں اس کو ہم سیکھ سکیں اس کے بعد 38-39 ایرز کی ایج میں میں جب اتفردیس کا ایجوکیشن منسٹر بنا تو میں اپنے گھر واپس جا رہا تھا لمبا گاڑیوں کا کافلہ تھا آپ جانتے ہیں کوئی منسٹر بن جاتا ہے تو ایک دو چار گاڑیاں نہیں رہتی ہیں سیکھڑوں گاڑیاں پیچھے لگ جاتی ہیں جب میں گھر جا رہا تھا تمہارے گھر جانے والی جو روڈ ہے اس کے بگل میں ہی لگ بک ہمارے گھر سے ہمارے گاؤں سے لگ بک پندرہ سولہ کلومیٹر دور مولوی صاحب کا گھر تھا مولوی صاحب ریٹائر کر چکے تھے بزرگ ہو گئے تھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا ان کو معلوم ہوا کہ جس بچے کو پرائیمری سکول میں ہم نے ایڈکیشن دی ہے آج وہ ہمارا بچہ اس پردیس کا ایڈکیشن منسٹر ہو کر اسی سڑک سے گزرنے والا ہے مولوی صاحب آنکھیں بند کیے ہوئے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا اور ان کے دو تین بچے ان کے بگل میں کھڑے جو سلچن ہمارے ساتھ بیٹھے تھے گاڑیوں میں ہمارے کافلے میں انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہی مولوی صاحب نے آپ کو پڑھایا تھا یہ مولوی صاحب کا گاؤں ہے مطرو میں اپنے ججبے کو روک نہیں سکا میں نے گاڑی بیک کرائی اور مولوی صاحب آنکھیں بند کی ہوئے دونوں ہاتھوں میں ہار لی ہوئے کھڑ گئے مولوی صاحب کے پاس گیا اور مولوی صاحب کا میں نے چند پرس کیا ان کا پیرش ہوا اور مولوی صاحب کے آنکھوں سے تب تک آؤ سو چلتے رہے جب تک کہ میری گاڑی وہاں سے نہیں گزر گئی ہے کلپ نہ کریے ورسوں گزر چکے تھے پرائیمیری سکول چھوڑے ہوئے اس کے بعد مولوی صاحب سے کبھی بھیٹ نہیں ہوئی تھے دیکھیں وہ چھانے میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا میں چیس سنسٹر بھی تھے تو آئے تھے ایک بارہ ملنے کے لئے لگ بگ تین چار ہزار کی بھیڑ ہمارے چیس سنسٹر ریجڈنس پر تھی کسی نے بتلایا کہ وہ سجین آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے سی ایم کو میں نے پڑھایا ہے میں نے کہاں ہیں کہ وہ کھڑے ہیں تو میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب ان کے بچے ان کو پکڑ کر لائے مولوی صاحب کو میں نے بھولایا ہے بگل میں چھیئر پر بیٹھایا ہے اور ان کا میں نے چھرڑ پرس کیا ہے بچوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہت لوگ آج کال سو کالڈ پرگریسٹس کی بیرات کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس ٹیچر کا ویلوز کے پرتی جو کمیٹمنٹ ہونا چاہیے وہ کیا ہے don't worry یا آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ کا ٹیچر کس حد تک ویلوز کے پرتی کمیٹڈ ہے نہیں کمیٹڈ ہے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے ایک کام اس نے زندگی میں کیا ہے کہ آپ کو اس نے تعلیم دی ہے اس نے مت بولی